محمد بن سیرین کے چچزاد بھائی عبداللہ بن حارس نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے موزن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے بعد حیعہ علی الصلاح نماز کی طرف آؤ نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ صلوہ فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو لوگوں نے اس بات پر تاجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بے شک جماع فرض ہے اور مکروح جانتا ہوں اور مکروح جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ پھ سلوان میں چلاؤں صحیح بخاری حدیث تمبر نو سو ایک عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے عبیداللہ بن نبی جعفر نے کہ محمد بن جعفر بن زبیر نے ان سے بیان کیا ان سے عروح بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے آپ نے کہا کہ لوگ جمعی کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے لوگ گرد و غبار میں چلے آتے گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا نہیں تھا اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعے میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو دو یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ انہوں نے عمراب بنت عبد الرحمن سے جمعے کے دن غسل کے بارے میں پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی حالت میل کچیل میں چلے آتے اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تین عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان تیمی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چار عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں حمید طویل نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی آپ نے فرمایا کہ ہم جمعہ صویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعے کے بعد آرام کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پانچ حرمی بن اممارہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے نئے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑھتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صویرے پڑھ لیتے لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو تھنڈے وقت نماز پڑھتے آپ کی مراد جمعے کی نماز سے تھی یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی انہوں نے صرف نماز کہا جمعے کا ذکر نہیں کیا اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 906 آبایہ بن رفاہ بن رافع بن خدیج نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا راستے میں ابو عباس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبارہ لودہ ہو گئے اللہ تعالیہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 907 زہری نے سعید اور ابو ظلمہ سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سنت سے بیان کیا امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے اور انہیں ابو ظلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکمیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ پورے اتمنان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو آٹھ ابو قطعبہ بن قطعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحیٰ بن عبی قصیر سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبی قطعہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ ابو قطعبہ سے روایت کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک مجھے دیکھ نہ لو صفبندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو نو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن عبی زعب نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے انہیں ان کے باپ ابو سعید نے انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی پھر جمعے کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا اس کے اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو دس نافے نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے میں نے نافے سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کے لیے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو گیارہ ابن ابی زاب نے ظاہری کے واسطے سے بیان کیا ان سے سائب بن یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کی پہلی ازان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کسرت ہو گئی تو وہ مقام زورہ سے ایک اور ازان دلوانے لگے ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زورہ مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بارہ عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے سائب بن یزید نے کہ جمعے کی تیسری ازان حضرت عثمان بن افقان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی جبکہ مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی موزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی ازان اس وقت دی جاتی جب امام ممبر پر بیٹھتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تیرہ ابو امامہ بن سحل بن حنیف نے کہا میں نے معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ ممبر پر بیٹھے موزن نے ازان دی اللہ اکبر اللہ اکبر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر موزن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں موزن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ معاویہ نے جواب دیا اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں جب معزن اعزان کہہ چکا تو آپ نے کہا حاضرین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی جگہ یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے معزن نے اعزان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چودہ لیس بن سعاد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہ سائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعہ کی دوسری اعزان کا حکم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے اور جمعہ کے دن اعزان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پندرہ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعہ کی پہلی اعزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا جب حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن تیسری اعزان کا حکم دیا یہ اعزان مقام زورہ پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 916 ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت صحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی کس درخت کی تھی اس لیے سعاد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا خدا گواہ میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی فلا عورت کے پاس جن کا حضرت صعاد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کیلئے کہیں تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غابہ کے جھاؤ کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا انساری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی اس پر رکوع کیا پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا لوگو میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 917 یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہا کہ مجھے حفظ بن عبداللہ بن انس نے خبر دی انہوں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ایک خجور کا تناہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بن گیا آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگائی تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی جیسے دس مہینے کی گابن موٹنی آواز کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا تب وہ آواز موقوف ہوئی اور سلمان نے یہیہ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفظ بن عبداللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھارہ ابن ابی زاب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم نے ان سے ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے اس حدیث سے ممبر ثابت ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انیس خالد بن حارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بیس حشام دستوائی نے یحجہ بن ابی کسیر سے بیان کیا ان سے حلال بن ابی میمونہ نے انہوں نے کہا ہم سے عطا بن یسار نے بیان کیا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکیس فاطمہ بنت منذر نے خبر دی ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا اسما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پہلے اللہ تعالی کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی اس کے بعد فرمایا اما بعد اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انساری عورتیں شور کرنے لگی اس لیے میں ان کی طرف پڑھی کہ انہیں چھپ کر آؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کانِ دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تُو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا مومن یا یہ کہا کہ یقین والا فشام کو شک تھا کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے اس لیے ہم ان پر ایمان لائے ان کی دعوت قبول کی ان کی اتباہ کی اور ان کی تصدیق کی اب اس سے کہا جائے گا کہ تُو صالح ہے آرام سے سو جا ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے فشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا اسی کے مطابق میں نے بھی کہا فشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منظر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بائیس ابو آسم نے جریر بن حازم سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بسری سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی آپ نے بعض صحابہ کو اس سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی پھر فرمایا اما بعد خدا کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے سبری اور لالچ پاتا ہوں لیکن جن کے دل اللہ تعالی نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں عمرو بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں خدا کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تیس ابن شہاب نے کہا کہ مجھے اوروان خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اختدامے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی دوسری صبح کو اس کا چرچہ اور زیادہ ہوا پھر کیا تھا تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کسرت سے تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا اما بعد مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے اس روایت کی مطابعت یونس نے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 924 شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی پھر فرمایا اما بعد زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابو معاویہ اور ابو عسامہ نے ہشام سے کی انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی انہوں نے ابو حمید سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد اور ابو الیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یہیہیہ نے بھی صفیان سے روایت کیا اس میں صرف اما بعد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 925 شعیب نے زہری سے خبر دی کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابعت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 926 اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا لوگو میری بات سنو چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد یہ قبیلہ انسار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انسار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 927 عبیداللہ عمری نے نافع سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں دو خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے خطبہ جمعہ کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 928 محمد بن عبدالرحمان بن عبی زاب نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو عبداللہ سلمان اغر نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامعہ مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے اس کے بعد مرغی کا اس کے بعد انڈے کا لیکن جب امام خطبہ دینے کیلئے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 939 جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اے فلان کیا تم نے تحیت المسجد کی نماز پڑھ لی اس نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور دو رکعت نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 939 صفیان بن عائنہ نے عمروں سے بیان کیا انہوں نے جعبر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیت المسجد کی نماز پڑھ لی ہے آنے والے نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 931 عبدالعزیز بن انس نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور حماد نے یونس سے بھی روایت کی عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بارش برسائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی صحیح بخاری حدیث نمبر 932 اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحت پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطبہ دے رہے تھے کہ ایک دہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی دوسرے جمعے کو یہی دہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت منحدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لئے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا سارا مدینہ طالعب کی طرح بن گیا تھا اور قنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا اور اردگرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 933 لیس بن سعاد نے عقیل سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہے کہ چپ رہے تو تو نے خود ایک لغو حرکت کی صحیح بخاری حدیث نمبر 934 عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عبد الرحمن عارج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 935 سالم بن ابی جاد نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پر رہے تھے کتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل بارہ آدمی رہ گئے اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری ترجمہ اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھتیس امام مالک رحمت اللہ نے نافع سے خبر دی ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکت اس کے بعد دو رکت اور مغرب کے بعد دو رکت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکتیں پڑھتے اور جمعہ کے بعد دو رکتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو سیتس ابو حازم سلمہ بن دینار نے سحل بن سعید کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چکندر بوتی جمعہ کا دن آتا تو وہ چکندر اکھار لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی پھر اوپر سے ایک مٹھی جو آٹا چھلک دیتی اس طرح یہ چکندر گوشت کی طرح ہو جاتے جمعہ سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے ہم لوگ ہر جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آرزو مند رہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ارتیس عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے اور ان سے سحل بن سعاد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انتالیس ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا ان سے حمید تویل نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چالیس ابو غسان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکتالیس شوائب نے زہری سے خبر دی انہوں نے زہری سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ خوف پڑھی تھی اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بتایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزو ذات الرقا میں شریک تھا دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقتدام نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آگئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اب دوسری جماعت آئی ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کیے صحیح بخاری حدیث نمبر 942 یحییٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جریح نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن اقبا نے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے مجاہد کے قول کی طرح بیان کیا کہ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نواز پڑھ لیں اور ابن عمر رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی مگر نماز پڑھ لیں سحی بخاری حدیث نمبر نو سو تیرالیس محمد بن حرب نے زبیدی سے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی آپ نے رکوع کیا تو لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیا تھا وہ کھڑے کھڑے بعد میں اس نے بھی رکوع اور سجدے کیے سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چوالیس وقی نے علی بن مبارک سے بیان کیا ان سے یحیی بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزو خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با خدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی انہوں نے بیان کیا پھر آپ بتحان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد اثر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پیتالیس عبدالعزیز بن سحیب اور ثابت بنانی نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صبح کی نماز اندھیر ہی میں پڑھا دی پھر سوار ہوئے پھر آپ خیبر پہنچ گئے اور وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی اور فرمایا اللہ اکبر خیبر پر بربادی آگئی ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو درائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی اس وقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آگئے راوی نے کہا کہ روایت میں لفظ خمیس لشکر کے معنی میں ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی لڑنے والے جوان قتل کر دیئے گئے عورتیں اور بچے قید ہوئے اتفاق سے صفیہ واہی قلبی کے حصے میں آئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا ابو محمد کیا تم نے انس رضی اللہ انہوں سے دریافت کیا تھا کہ حضرت صفیہ کا مہر آپ نے مقرر کیا تھا انہوں سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چوغہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بازار میں بک رہا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کے بعد جب تک خدا نے چاہا عمر رہی پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چوغہ توفے میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹالیس عمرو بن حارس انہوں نے بتلایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اس وقت میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جنگ باعث کے قصوں کی نظمیں پڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو خاموش رہو پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی لوگ ڈھالوں اور برچیوں سے کھیل رہے تھے اب یا خود میں نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کھیل دیکھو گی میں نے کہا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا رخصار آپ کے رخصار پر تھا میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچاس زبید بن حارس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے شعبی سے سنا ان سے برا بن عاظب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید العظام میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکاون ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اوروا نے ان سے ان کے باپ اوروا بن زبیر نے ان سے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انسار کی دو لڑکیاں وہ اشعار گارہی تھی جو انسار نے بعض کی جنگ کے موقع پر کہے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی حضرت ابو بکر رضی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو باون عبداللہ بن عبی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند خجوریں نہ کھا لیتے اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن نبی بکر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ تاق عدد خجوریں کھاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ترے پن اسماعیل بن علیہ نے ایوب سختیانی سے انہوں نے محمد بن سیرین سے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے اس پر ایک شخص ابو بردہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا اس شخص نے کہا کہ میرے پاس اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں صحیح بخاری حدیث تنبر نو سو چون جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے شہبی نے ان سے براب نعاظب رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العزہ کے نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کسی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہوئی لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں برا کے مامو ابو پردہ بن نیار یہ سن کر بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے میری بکری اگر گھر کا پہلا زبیحہ بنے تو بہت اچھا ہو اس خیال سے میں نے بکری زباح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا اس پر آپ نے فرما کہ تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال کی پٹیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی دو بکریوں سے بھی عزیز ہے کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچپن زید بن اسلم نے خبر دی انہیں آیاز بن عبداللہ بن ابی سرح نے انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و عید الفطر اور عید العزہ کے دن مدینہ کے باہر عید گاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے آپ صلی اللہ علیہ و انہیں واز و نصیحت فرماتے اچھی باتوں کا حکم دیتے اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لیے نکلا ہم جب عید گاہ پہنچے تو وہاں میں نے کسیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا میں نے ابو سعید نے کہا بخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھپن انس بن آیاز نے بیان کیا انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عید العزہ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستاون عطا بن عبی رباح نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ عید الفطر کے دن عید گاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھاون عطا نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی تھی عطا نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور خلافہ راشدین کے اہد میں آذان نہیں دی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ساٹھ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوئے پہلے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ و سلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ و سلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھی میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکسٹھ ابن جریح نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی انہیں تعوس نے انہیں حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ انہوں نے آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ انہوں سب کے ساتھ گیا ہوں یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو باسٹھ ابو اسامہ حمد بن ابو اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ انہوں عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے صحی بخاری حدیث نمبر نو سو ترے سٹھ سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبان انہوں نے عدی بن ثابت سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے عید الفطر نے شعبی سے سنا ان سے برا بن عازب نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے نہیں ایک انساری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی لیکن میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے جو دو ندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اچھا اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پینسٹھ عبد الرحمن مہاربی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محمد بن سوقہ نے سعیب بن جبیر سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب نیزے کی یعنی آپ کے تلوے میں چھپ گئی جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا تب میں نے اتر کر اسے نکالا یہ واقعہ منا میں پیش آیا تھا جب حجاج کو معلوم ہوا جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاج کا امیر تھا تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے حجاج جین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لائی جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 966 اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن آس نے اپنے باپ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا حجاج نے مزاج پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچہ کس نے مارا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو سٹھ شعبہ نے زبید سے بیان کیا ان سے شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے قربانی کے دن یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی زباہ کر دیا البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو یا یہ فرمایا کہ اسے زباہ کر لو اور تمہارے بعد یہ ایک سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نو سو اڑھ سٹھ شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا ان سے مسلم بتین نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں سوہ اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور محمد بن ابی بکر سقفی نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تلبیح کے مطالق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے اس وقت ہم مناس عرفات کی طرف جا رہے تھے انہوں نے اعتراض نہ کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستر عبید اللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید العزہ کے نماز کے لیے برچی آگے آگے اٹھائے جاتی اور وہ عید گاہ میں آپ کے سامنے گار دی جاتی آپ اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بہتر نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جاتے تو برچہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا پھر یہ عید گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گار دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تہتر حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد نے ان سے عمی عطیہ رضی اللہ عنہ نے عاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ پردے والی دو شیزاؤں کو عید گاہ کے لیے نکالیں اور عیوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے حفصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دو شیزائیں اور پردے والیاں ضرور عید گاہ جائیں اور حائزہ نماز کی جگہ سے الہدہ رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 974 صفیان سوری نے عبد الرحمن بن عابس سے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے عید الفطری یا عید العزا کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لئے حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچھتر محمد بن طلحہ نے بیان کیا ان سے زبید میں ان سے شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ کے دن بقی کی طرف تشریف لے گئے اور دو رکعت عید کی نماز پڑھائیں پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے زباہ کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی زباہ کر دیا لیکن میرے پاس ایک سال کی پھٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تم اسی کو زباہ کر لو لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیا جائز نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھے اتر یحییٰ بن سعید قطان نے صفیان سوری سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن نعابس نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا آپ ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا آپ اس نشان پر آئے جو کسیر بن صلی اللہ کے گھر کے قریب ہے آپ نے وہاں نماز پڑھائی پھر خطبہ سنایا اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضع اور نصیحت کی اور صدقے کے آل رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 977 عطا نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی پہلے آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد خطبہ دیا جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے پھر انہیں نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال برابر ڈال رہی تھی پھر میں نے آتا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے انہوں نے فرمایا ہاں ان پر یہ حق ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے سہی بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھتر ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عد الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں یہ سب حضرات خطبے سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے پھر آپ صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے آپ کے ساتھ بلال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں ال آیا پھر جب خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ انہو نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ تم پر میرے ما باپ فدا ہوں چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھی بلال رضی اللہ انہو کے کپڑے میں ڈالنے لگیں عبدال عزاق نے کہا پتخ بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت زمانے میں استعمال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اناسی عبدال وارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عیوب سختیانی نے حفظہ بنت سیرین کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید گاہ جانے سے منع کرتے تھے پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ چھے لڑائیوں میں چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عید گہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں حفظہ نے بیان کیا کہ پھر جب ام اتیہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہوں ام اتیہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہوں ہاں تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردے والی یا جوان اور پردے والی باہر نکلیں شبہ ایوب کو تھا البتہ حائزہ عورتیں عیدگاہ سے علیہ دا ہو کر بیٹھیں انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حائزہ عورتیں بھی انہوں نے فرمایا کہ حائزہ عورتیں عرفات نہیں جاتی اور کیا وہ فلا فلا جگہوں میں شریک نہیں ہوتی پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قواہت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اسی عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائزہ عورتوں دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو عید گاہ لے جائیں ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردے والیاں دوشیزائیں ہیں البتہ حائزہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاوں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکاسی کسیر بن مرقد نے نافے سے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نہر اور زباہ کیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بیاسی منصور بن موتمر نے بیان کیا کہ ان سے عامر شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخرائید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنایا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ زبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اسی لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا قربانی نہیں انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا سے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تیراسی حامد بن عمر نے بیان کیا ان سے حمد بن زید نے ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد نے ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائید کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور زباہ کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی اس پر انسار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں یا یوں کہا وہ محتاج ہیں اس لیے میں نے نماز سے پہلے زباہ کر دیا البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پٹھیا ہے جو دو بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے آپ نے انہیں اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 984 شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے ان سے جندب نے انہوں نے کے بعد خطبہ دیا پھر قربانی کی آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے زباہ کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے اور جس نے نماز سے پہلے زباہ نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر زباہ کرے صحیح بخاری حدیث 985 ابو تمیلہ یحیی بن واضح نے خبر دی انہیں فلیج بن سلیمان نے انہیں سعید بن حارس نے انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے اس روایت کی مطابعت یونس بن محمد نے فلیح سے کی ان سے سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 986 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے کہا ابو بکر رضی اللہ انہ ان کے یہاں منا کے دنوں میں تشریف لائے اس وقت گھر میں دو لڑکیاں دف بجا رہی تھی اور بعاص کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے ابو بکر رضی اللہ انہوں نے ان دونوں کو ڈانٹا اس پر آپ نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو یہ عید کے دن ہے اور وہ بھی منا میں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستاسی حضرت عائشہ رضی اللہ انہ نے کہا میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے انہیں ڈانٹا لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جانے دو اور ان سے فرمایا اے بنو عرفدہ تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھاسی عدی بن ثابت نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا وہ ابن عباس رضی امام مالک رحمت اللہ نے ناف اور عبد اللہ ابن دی نار سے خبر دی اور انہیں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے وہ اس کی ساری نماز کو تاق بنا دے گی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو نو ناف سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وچر کی جب تین رکعتیں پڑھتے تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیڑتے یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکانوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سوئے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی بیوی لمبائی میں لیٹی آپ صلی اللہ علیہ سو گئے جب آتی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے نیند کے اثر کو چہرے مبارک دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت 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 سب بارہ رکتیں پھر ایک رکت وطر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ موزن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر دو رکت سنت نماز پڑھی پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بانوے عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے عبد الرحمان بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نمازیں دو دو رکعتیں ہیں اور جب تو ختم کرنا چاہے تو ایک رکعت وطر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو تین رکعت وطر پڑھتے بھی پایا ہے اور روح بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتیں وطر اور تحجد کی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی مراد ان کی رات کی نماز تھی آپ کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی پچاس آیتیں پڑھ سکتا اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت دو رکعتیں پڑھتے تھے اس کے بعد ذرا دیر دہنے پہلو پر لیٹے رہتے یہاں تک کہ موزن بلانے کیلئے آپ کے پاس آتا صحیح بخاری حدیث سمبر نو سو چورانوے انس بن سیرین نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز صبح سے پہلے کی دو رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کیا میں ان میں لمبی قرد کر سکتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تحجد دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے پھر ایک رکعت پڑھ کر ان کو تاق بنا لیتے اور صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا آزان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑھ رہی ہے آماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچانوے آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مسلم بن کیسان نے بیان کیا ان سے مسروق نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھ آنوے حشام بن اوروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی جب وطر پڑھنے لگے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستانوے یحجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ وانہو سے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ وطر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھانوے امام مالک نے بیان کیا انہوں نے ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے میں نے عرض کیا کیوں نہیں بے شک ہے آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تو اونٹ ہی پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے صحی بخاری حدیث نمبر 99 جویریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا آپ اشاروں سے پڑھتے رہتے مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وطر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے صحیح